موسیقی ایک گلہ گاڑی والا غلطی سے کافلے کے روٹ کے سامنے آ گیا تو اسے پروٹوکول والوں نے جی بھر کر خوب مارا پیٹا ناظیم اس زیادتی کے خلاف سکھت کے لوگ اعتجاج کرنے نکل آئے اور لگتا ہے اس بی آئی پی کلچر اور پروٹوکول کی بڑھتی ہوئی وبا سے تنگ لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اب بس کرو ناظیم دوسری جانب علطاف حسین صاحب نے انتظامی بنیادوں پر نئے صوبے بنانے پر ایک بار پھر زور دیا ہے اور آج چونکہ سالگرہ تھی ان کی تو اس تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ علطاف حسین نے یہ بھی مطلب انہوں نے کہا کہ دھرنا ختم کر کے ملک کا پکہ چلنے دیا جائے اور تقریب ابھی جاری تھی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ ٹوئیٹ کیا کہ مرسو مرسو سندھ نہ ڈیسو اس پر علطاف حسین صاحب نے جواب دیا کہ بلاول میاں ابھی آپ بہت چھوٹے ہیں ابو کو بھیجئے دوسری جانب عمران خان نے اتوار کو کراچی مجلسہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے کیا اب سیاست کا نیا میدان سندھ میں لگے گا اس پر بات ہوگی سندھ میں محاذ گرم ہونے جا رہا ہے نولی کی حکومت کو ریلیف دینے کی تیاریاں بھی جاری ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس ساتھ پر بات کرنے کے لیے آج امار صاحب جو پینل موجود ہوگا اس کے ساتھ ساتھ ناظرین پینل کا آپ سے انڈرکشن کروا ہوں آپ کو یہ بتاؤں کہ شجیر انام میمن صاحب ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے آپ سے کچھ دیر پہلے انہوں نے سامان نیوز سے بات کی تھی خصوصی طور پر انہوں نے یہ بات واضح کر دی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سندھ کے ایک ایک انچ پر ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا نہ ہم ایسا ہونے دیں گے سندھ کی عوام کی خواہش ہے کہ سندھ جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوگا سمی ابراہیم صاحب نے ہمیں سٹوڈیو میں جوائن کیا سمی صاحب بہت شکریہ آپ کا اس کے ساتھ ساتھ جو عوارہ اسلام آباد نے پینل موجود ہوگا اس پر ہم دیگر ٹاپکس پر بھی بات کریں گے ان سے نے آپ کا تعریف کروا دوں جی مائزہ حمی صاحبہ ہے پی ای بل این کو آپ ریپیزن کر رہی ہیں مائزہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کا اس کے ساتھ ساتھ عبارڈ حق صاحب پی ٹی آئیل سے ہوں گے آپ کا بھی عبرار صاحب بہت بہت شکریہ سمی صاحب سب سے پہلے آپ سچوئیشن اچانک بدلتی ہوئے میں نظر آئی ایمکی اتحادی ہے سندھ میں پیپلز پارٹی کی لیکن آپ کی تجزیہ آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے اچانک ایسی خفگی اور اس کا علل اعلان کر بھی دیا انہوں نے اتنے بڑے مجمع میں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کو میں جوڑتا ہوں امران خان کا جو سندھے کو جلسہ ہونے والا کراچی میں پیپلز پارٹی اور ایمکیم دو بڑی سٹیک ہولڈرز ہیں سندھ کی ایک رورل اور ایک اربن اور اب وہاں پر امران خان جا رہے ہیں پورے پاکستان میں ان کے دھرنوں نے جو اس کا سائیڈ افیکٹ آپ نے دیکھا وی آئی پی کلچر کے خلاف لوگ کھڑے ہو گئے ہیں تو یہ ایک کنٹروورسی جنریٹ کی گئی ہے اور اس میں آپ کو امران خان کی بات نظر نہیں آئے گی اب آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے رہنمہ ان کو رسپانڈ کر رہے ہیں علتاف صاحب کو علتاف صاحب پھر ان کو رسپانڈ کریں گے یہ ایک کلٹر مائلے ان کو پش بیک کرنے کی کوشش اس کا ایک یہ پہلو بھی ہو سکتا کیونکہ پولیٹیشن اور بہت ساری چیزیں ہمیں ایسے لگتی ہیں کہ شاید یہ اچانک ہو گئی ہے لیکن وہ اچانک نہیں ہوتی بقاعدہ وہ اس میں پھر پیپلز پارٹی کے پیچ کیوں کسے جا رہے ہیں پیپلز پارٹی اگر اپنی جڑیں گین کرنا چاہتی ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی اگر شرجیل میمن صاحب اس بات پر قوم سے معافی مانگتے کہ سکھر میں جس گدہ گاڑی والے کو مارا پیٹا گیا انہیں اس بات پر بڑی تکلیف ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بارے میں یہ کہال تا حسین نے کہ ابھی آپ چھوٹے ہیں آپ اپنے ابو کو بلائیں یہ بات ان سے برداشت نہیں ہو رہی لیکن وہ غریب ورکر جس کی بنیاد پر آپ حکومت و حکومتوں میں آ رہے ہیں اس کی لوگوں نے فٹی دیکھی ہے اس کی ہڈیاں توڑ دی گئی اس کے بارے میں ان کسی کے بھی زبانوں پر کسی کے ہونٹوں پر کوئی معمولی سے بھی اپالوجی نہیں آ رہی اس طرح یہ جو کنٹروورسیز ہیں یہ بنیادی طور پر جنٹروورسیز ہیں عوام کے مسائل اور ہیں عوام کا وہ مسئلہ جو ہم روزانہ دیکھتے ہیں غریب لوگ سڑکوں پر پھر رہے ہیں فلڈ سے افیکٹڈ ہیں ان کے لیے کسی نوجوان کے لیے اس نظام میں کوئی انسینٹیو نظر نہیں آتا یہ پولیٹیشن جو ہیں سارے کے سارے ایک کلاس کے طور پر ایکٹ کر رہے ہیں اور مجھے یہ کہنے میں کوئی آرہ نہیں کہ یہ ایک طبقاتی کشمکش بنتی نظر آ رہی ہے اور اس پہ اگر انہوں نے اپنے ایکٹس کو ٹھیک نہیں کیا اور ریل ایشیوز کی جارب نہیں بڑھے تو خدا نہ خواستہ لوگ کہیں یہ نہ کہنا شروع کر دیں کہ ڈیموکرسی ٹھیک نہیں ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہوگا ایک طبقہ تو ایسا ہے نا جو یہ کہہ رہا تھا بلگو کہ اس کے ساتھ لوگ کم تھے لیکن آواز تو ملک کے ایک ہونے سے آئی اجھے سر میں اگر فوکس کرتے ہیں آج یہ ریولپمنٹ پر سبیل صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اب مستقبل قریب میں پیپس پارٹی ایم کیم میں رفٹ پیدا ہونے جا رہی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے یا پھر یہ ایک صرف پولٹیکل گمک ہے دکھانے کے لیے یہ ایک پولٹیکل گمک ہے ان کے مفادات بالکل جڑے ہوئے ہیں یہ سٹیٹس کو کی قوتیں ہیں پاکستان میں یہ چاہتے ہیں کہ یہ نظام قائم رہے اس کے لیے یہ اس قسم کی کنٹروورسی جنریٹ کرتے رہیں گے تاکہ لوگوں کی توجہ ڈیورٹ ہو جائے اور پچھلے سکسٹی سیون یئرز میں یہی ہوتا رہا ہے پاکستان کے اس وقت جو مسائل ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ریل ایشوز کی جانب جانے نہیں دیتے ان کنٹروورسیز میں لوگوں کو الجھا دیتے ہیں اب یہ بھی جو کنٹروورسی آپ دیکھیں گے اس کی بڑی ڈیمنشنز آئیں گی بہت زیادہ اور بات گھومتی رہے گی ایم کیم پیپس پارٹی اور نون ایشوز پر کے اس نے اس لیڈر کے اس وقت کوئی ایشو ہے صوبہ بنانے کا تقسیم کرنے کا ایشو تو یہ ہے کہ فلڈ آ رہا ہے سن میں اور اگلے دو تین دنوں میں آپ دیکھیں گے تباہیاں ہوں گی اس پر کوئی بات نہیں ہو رہے شہجیل محمد صاحب نے ہمیں جوائن کر لی ہے شہجیل محمد صاحب جو باتیں ہوئیں آپ نے سما ٹی وی سے پہلے بھی بات کیا ہے اس سلسلے میں میں آپ سے کچھ چیزیں خصوصی طور پر پوچھنا چاہوں گا is there going to be a rift کوئی حالات خراب ہو رہے ہیں آپ کے اور اینکیم کے دران کیونکہ الطاف حسین صاحب کا ایسا بیان دینا اور براہ راس آپ کے لیڈر کو مخاطب کرنا یہ یوزول بزنس نہیں ہے دیکھیں جی فیوچر کا تو مجھے نہیں پتا مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ فکرس پارٹی مفاہمت پہ ہی کام کر رہی ہے لیکن جو لینگویج استعمال کی جارہی ہے مجھے اس پر بڑا دکھ اور افسوس ہو رہا ہے اور وہ بھی ایک شیاسی پارٹی کی لیڈرشپ کی جانب سے جس کو ہم شیاسی پارٹی سمجھتے ہیں ان کو اس طرح کی لینگویج استعمال نہیں کرنی چاہیے سب سے امپورٹن بات ہے جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں دوبارہ دورہ رہا ہوں ہمیں فخر ہے کہ ہماری لینگویجشپ نے اس ملک کے لیے اس ملک میں جمہوریت کے لیے اپنے جان کے نظر آنے دیئے اور پاکستان میں کوئی ایک بھی ایسا خاندان نہیں ہے اس کا پورا خاندان جو ہے وہ مار دیا جائے اس ملک میں جمہوریت کے لیے وہ تو اچھی بات ہے اور الحمدللہ ہمیں ایک اور جس کا بھی فقر ہے کہ ہمارے لیڈر پاکستانی ہیں پاکستان میں بیٹھ کر سیاست کر رہے ہیں ہمیں اس چیز پہ بھی ناز ہے کہ ہمارے لیڈر تو آپ پہ کہنے کا مطلب ہے کہ الطاقہ حسین صاحب وہ پاکستان آ کر سیاست کریں وہ باہر نہ بیٹھیں دیکھیں جی میں جو کہہ رہا ہوں میرے انہی الفاظوں کو بڑا ہے مہربانی آپ فقر کریں جو میں اور کہ ہمارے ہمیں فقر ہے کہ ہمارے لیڈر پاکستانی ہیں آپ کا جملہ نہ کمپیرٹیو تھا شہجیل صاحب آپ کا جملہ کمپیرٹیو تھا میں نے اس لیے اس لیے میں نے وہ الفاظ یوز کیے کہ آپ کا اپنا جملہ کافی کمپیرٹیو تھا اب مقصد آپ نے جو لینا ہے میرے بھائی آپ لے سکتا ہے کسی کی سوچ پہ کوئی قطرن نہیں لگی ہوئی اس میں سجیل صاحب کیا اعتراض ہو سکتا ہے اگر انتظامی بنیادوں پر آپ بھی عوام کی فلا ہی چاہتے ہیں عوام کی فلا کے لیے اگر انتظامی بنیادوں پر کسی جگہ کو تقسیم کیا جاتا ہے تو پھر اس میں کیا مزائکہ ہوگا دیکھیں جیل آپ کے لیے بہت آسان یہ بات کہنا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سندھ کی ہمیشہ کلچر اور سندھ کی جو ہسٹری رہی ہے وہ بڑی سینزیٹیو رہی ہے پاکستان بنانے کے لیے پہلی ریجولیشن سندھ اتردین نے پاس کی پاکستان میں شامل ہونے کے لیے سب سے پہلا قدم سوبے نے اٹھایا آج بھی سندھ کے لوگ اپنی دھرتی سے کے لیے بہت زیادہ سینزیٹیو ہیں اور دھرتی کے ایک ایک انچ سے محبت کرتے ہیں اور دھرتی کے ایک ایک انچ کے لیے اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ خدا نہ خاصلہ اگر یہ کھلوار شروع ہوا یا یہ چھے چھاڑ شروع ہوئی تو جو لوگ یہ سمجھے دیں کہ سندھ کوئی نقصان ہوگا خدا نہ خاصلہ پاکستان کوئی نقصان ہوگا اور ہم نہیں جاتے ہیں اس طرح کی جاتت کی جائے اس سے پاکستان کے نقشے کو خدا نہ خاصلہ کوئی بسٹر بنسو ہمیں اس ملک کے ایک ایک انچ سے محبت ہے پورا پاکستان ہمارا ہے ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اس لیے ہماری لیٹرشپ بھی پاکستان میں پاکستان بھر میں وہ بیس صوبوں کی بات کرتے ہیں شجیل محمد صاحب پاکستان بھر میں وہ بیس صوبوں کی بات کرتے ہیں پنجاب بھی تقسیم ہوگا انتظامی بنیادوں پر آپ کیا صرف سندھ پر تحفو ذات رکھتے ہیں میرے پورے پاکستان میں ایسا نہیں ہونا چاہیے دیکھیں جہاں جہاں پر غیر ضروری کوئی ڈیمانڈ ہوگی اس لیے ہم تحفو ذات رکھتے ہیں سمیل صاحب وہ کہنے ہیں سندھ کی ڈیمانڈ گھر ضروری ہے باقی پورے پاکستان میں مرضی کرتے ہیں اب یہ شجیل محمد صاحب کا اپنا ایک point of view ہے جہاں تک تو وہ بھٹوز کی قربانی کا ذکر کرتے ہیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں انہوں نے قربانیاں دیں اس لیے قربانیاں دیں کہ وہ لوگوں کے حالات کو تدبیل کرنا چاہتے تھے سوال یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی یہاں پر رہنے والے جو لوگ ہیں ان کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے فوکس کر رہی ہے آپ زمین پر لڑنے کے لیے تیار ہیں وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے لیکن زمین پر بسنے والا آدمی جو ہے اس کی زندگی کو miserable بنا دیا گیا ہے نہ کسی کی عزت محفوظ ہے نہ کسی کا روزگار ہے نہ کسی کو علاج اور تعلیم کی سہولت ہے اگر اس طرف دیکھیں تو بالکل zero نظر آتی ہے پرفارمنس میرا خیال یہ ہے کہ اگر پارٹی فوکس کرے اور وہ اس کو ری گین کر سکتی ہے اپنی آئیڈنٹیٹی کو جس کے لیے ان کے لیڈرز نے قربانیہ دیں اب تو وہ مشن نہیں رہا اب تو الیکٹیبلز رونڈے جا رہے ہیں اب آپ مجھے بتائیں کہ ان تمام جو سیاسی جماعتوں کے منشور ہیں اگر آپ ان کو سامنے رکھ لیں اوپر سے ان کا نام ہٹا دیں تو اس میں کسی میں کوئی فرق ہی نہیں ہے اور یہ سب ایک دوسرے کو اکٹھا کر کے اکٹھا ہو کے ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش ہے میں مائزہ صاحبہ کو عبراد صاحب کو بھی شامل کرتا ہوں شجل صاحبہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا چونکہ گیسٹ کے پینل میں آپ بھی ہیں مائزہ صاحبہ جب ویپس پارٹی کی حکومت تھی پچھلے دور میں تب بھی پنجاب یا صدرن پنجاب کو خاص طور پر ڈیوائیڈ کرنے کی بات ہوئی تھی تو آپ نے آپ کی پارٹی نے مخالفت اس کی کی تھی اب سندھ کی بات ہو رہی ہے سندھ کے لیے بھی آپ کا ہی موقف ہے کیا کہیں گے اس پر آپ دیکھیں پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ ایک جو وی آئی پی کلچر کیا آپ نے بات کی ایک تو پی آئی اے کا انسیڈنٹ ہوا پہلے اس کے بعد یہ جو سندھ والا ایشو ہوا اس میں جو پی آئی اے کا جو ایشو تھا ایشو تھا ایشو اٹھایا گیا جس میں جو ہے کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ فلائٹ کس وجہ سے ڈیلے ہوئی کیوں ڈیلے ہوئی لیکن آپ ایک سیاست دانوں کو آپ نے جہاز سے نکال دیا گیا نہیں آپ سن لے نا جہاز سے نکال دیا گیا مطلب کوئی پیسنجر بھی لیٹ ہو جائے تو اس کو جہاز سے نہیں نکالنا چاہیے ٹھیک ہے ہم لوگ آنسریبل ہیں عوام کو اور ہم سے جواب مانگا جا سکتا ہے آل دو ٹیکنیکل فالٹ تھی سندھ کے چیف منسٹر کا جو ایشو ہے جو انہوں نے بات کی کہ سیکیورٹی کی ہیلو ہیلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے آپ کے واضح غلیباً شجید صاحب کی لائنڈ راپ جو دوبارہ انکرانی کوشش کریں گے جی آپ کنٹیور رہے ہیں ساری کنسیڈرنگ دا سیچویشن ٹیررزم کی ہر جو آدمی ہے جو سٹیف منسٹر ہے یا پرائم منسٹر ہے ایسے لوگ جو ہائپر فائل ہیں ان کو سیکیورٹی بارہا دینی پڑتی ہے مائزہ صاحبہ ایک یہاں پہ قتل یا شہادت سن لینا ایک یہاں میں آپ کو سر اگر وہاں پہ ایسے پبلک ریپریزنٹیف کو قتل کر دیا جاتا ہے تو ایک ہیوڈ ایشو اٹھ پڑتا ہے تو اس لیے سیکیورٹی دینا ضروری ہے لیکن سیکیورٹی کو میس یوز کرنا یا اس طرح کسی کوئی غریب آدمی سامنے آ جائے اس کو جو ہے اسے انفیر ٹریٹ کرنا اس کو اکاؤنٹیبل ٹھرانا چاہیے بلکہ اس کو جو ہے ہم کنڈیم بھی کرتے ہیں اور ہم یہ کبھی بھی نیچے آئیں گے اس بندے کو کیمرے کردار تک پچھانا چاہیے اور چیف مینیسٹر صاحب کو خود ایکشن لینی چاہیے ہمارا ایمینے ہے اس کی غلطی نہیں تھی سن نہ چکھ ہوا میں یہ کہہ رہی ہوں نہیں نہیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمیں جو پیائی ایک انسیڈنٹ تھا اس کو نہیں ایک منٹ صرف پیائی اے کے جو انسیڈنٹ تھا اس کو تھوڑا لوجیکل طریقے سے دیکھنا چاہیے میں خود ایمینے ہوں ہم لوگ خود ائرپورٹ پہ عام عمام کے ساتھ تین تین گھینٹے بیٹھے رہتے ہیں مطلب یہ کوئی ایشو نہیں تھا کہ آپ اس میں سے آپ جو ہے ایمینے کو اور یا منسٹر کو آپ پیائی اے کی فلائٹ سے نکال دیتے ہیں آپ سے مجھے سال کی چلاتا آپ کا جواب ہوگیا اب میں شامیلہ صاحبہ کو ان کرنوں پر میں آپ کے پاس آتا ہوں اسی سوال کو لے کر شامیلہ صاحبہ مرسو مرسو سنہ دیسو یہ کہتے ہیں آپ کے لیڈر عظام صاحب نے کٹیگوری کے لیے کہہ دیا دیسو دیسو پورا سن دیسو تو اب کیا سن کو تقسیم کرنے اور نہ کرنے کی جنگ نہیں جائے کہ دوچھے مادوں کے درمیان دیکھیں یہ کسی قسم کی جنگ نہیں ہے میں سمجھتی ہوں کہ جتنی قربانیاں پیپلز پارٹی نے پیپلز پارٹی کے ورکران شہید محترمہ بین ازیر بھٹو شہید ذلفقار علی بھٹو آصف علی زرداری صاحب جتنی قربانیاں اس پاکستان کے جمہوریت کے لئے دیئے کسی میں نہیں دی ہیں شمیل صاحبہ پیپلز پارٹی کی قیادت اور آپ کی قربانیوں سے کسی کو انکار نہیں مسئلہ صرف یہ ہے کہ ایک جماعت ایک خاص طبقہ کیوں بار بار سن کو انتظامی بنادوں پر تقسیم کرنے کی بات کرتا ہے اور کیوں بار بار آپ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں آنکھے دیکھیں یہ سوال تو میرے خالے کہ اگر آپ اس جماعت کے کسی نمائندے سے پوچھیں تو وہ بہتر جواب دے سکیں گے جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے پیپلز پارٹی نے کسی جماعت کے ساتھ آج تک کنفرنٹریشن نہیں کی ہے آصف علی زرداری صاحب کی جو سیاست ہے وہ مفاہمتی سیاست ہے ہم سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں چلے ٹھیک ہے آپ سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں تو ایمکیم کے یہ تحفظات جس وجہ سے وہ بار بار سن کو تقسیم خیر انہوں نے پرٹیکلر نے سن کا نام منہوں نے پاکستان کا نام بھی لیا ایسا بیس صوبے بنانے کا اس تحفظات پر آپ بات کریں گے ان سے دیکھئے اگر کسی کے کوئی تحفظات ہیں تو بلکل ڈائلوگ کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں پہلے بھی ہوئے ہیں یہ کوئی پہلی بار لیکن آپ کے لیڈر نے شکر صاحبہ ڈائلوگ انہوں نے تو نعبت ہی ہے انہوں نے میسے ٹویٹ کر گیا کہ دیکھئے اس میں کیا برائی ہے سندھ کی تقسیم کے اوپر کیا ایشو ہے سندھ کیوں تقسیم ہو کیا وجہات تو وہ یہ کہتے ہیں نا سندھ کیوں تقسیم نہ ہو دیکھئے اگر پارٹی سے کہ سندھ کیوں تقسیم نہ ہو دیکھئے ایشوز ایسے آ رہے ہیں جو ڈائلوگ کے ذریعے مفامت کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سندھ کو پنجاب کو پاکستان کو تقسیم کرنے چلے بات یہ ہے کہ آپ نے اس ملک میں جہاں پر جمہوری قوتیں موجود ہیں جہاں پر اس وقت ایک ڈیموکریٹک ڈسپینسیشن چل رہا ہے اس وقت آپ کی فوج نوٹ وزیرستان کے اندر انگیج ہے آپ کی آئی ڈی پیز کا مسئلہ ہے سیلاب زدگان کا مسئلہ ہے ایسے موقعے سے اس قسم کی تو کسی قسم کی گفتگو ہونی کی نہیں چاہیی تھی اس وقت تو ہر چیزوں کو جوڑنے کی بات ہونی چاہیی تھی کیونکہ بینظیر بٹو صاحبہ تھی چاروں صوبوں کی زنجیر اور آج بلاول بٹو زرداری صاحب ہیں ہم ڈیویجن کی بات نہیں کرتے آپ پنجاب کی ڈیویجن کی بات تو کر رہے تھے اپنے دور میں سادن پنجاب کوئی ڈیوائیڈ کرنے کی سادن پنجاب کے ڈیویجن کی بات سادن پنجاب والے خود کر رہے تھے کیونکہ ان کو تحفظ آتے ہیں آپ کے پی ایم تو ان کو اس کو ایڈوکیٹ کیسے رہے شمیلہ صاحبہ وہ آواز ساؤت پنجاب سے اٹھی تھی ہاں پیپلز پارٹی نے بلکل کہا کہ اگر ایسے ایشیوز آ رہے ہیں تو ان ایشیوز کو دیکھیں ان ایشیوز کے حوالے سے ان کو ایڈریس کریں اس کو اس کو لے گئے گئے ان ایشیوز کو اگر کوئی سے کوئی آواز آ رہی ہے تو اس کو دیکھیں نیکھیں نا آپ سمیلہ صاحب آپ بھی لوپ میں ہیں آپ اس سے بات کرنے آتی ہیں مجھے اس بات پر مسئلہ ہے اور مگر دروازہ بند کرنوں گا تو بات کیسے ہوگی کسی اور چیز کے اوپر ہیں تحفظات کسی اور چیز کے اوپر ہیں بک بک لئے کر دیں مرات کیا چیز ہے اور گفتگو کسی اور چیز پر ہو رہی ہے بات یہ ہے کہ اس وقت ایک فوکس رہنے کی ضرورت ہے اور تمام جمہوری سوچ رکھنے والی قوتوں کو اکھٹا ہونے کی ضرورت ہے اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ اس ملک میں آج ایک ہمینٹیرین کرائسز ہے اور وہ ہمینٹیرین کرائسز یہ ہے کہ آپ کے لوگ شہید ہو گئے ہیں اس سیلاب سے آپ کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں آپ کے مال مویشی ختم ہو گئے ہیں آپ کے گاؤں کے گاؤں جب گئے ہیں ایسے موقع کے اوپر سن کی ڈیویشن بات کرنا مناسر نہیں ہے ایسے موقع پہ تو ایسے موقع پہ تو بات کرنی چاہیے لیکن ایسے موقع پہ جب کسی کی آپ داد رسی کرنے جا رہے ہیں شمیلہ صاحبہ اٹھائیس گاڈیوں کا کافلہ لے جانا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہوتی اٹھائیس گاڈیوں کا کافلہ بھی ایسے موقع پہ جبکہ آپ آپ پہ زیادہ علاقے میں جا رہے ہیں اتنا بڑا موٹر گرن لے کر جانا بھی اچھی بات نہیں ہوتی اٹھائیس گاڈیوں کا کافلہ ہرگز بھی نہیں تھا ہاں جب گنتی میں ہے شمیلہ صاحبہ جب چیف منسٹر کسی بھی صوبے کا سن لیں میری بات کی جو اس وقت مرمت ہے اور جو سیلاب کی جو آمد ہے اس کے حوالے سے انتظامات دیکھنے کے لئے جا رہے ہیں تو ڈپارٹمنٹ کے ڈپارٹمنٹ موو کر رہے ہیں ان کے ساتھ پورا ایریگریشن کا ڈپارٹمنٹ ریلیف کا ڈپارٹمنٹ ایگری کلچر کا ڈپارٹمنٹ لائفٹوک کا ڈپارٹمنٹ تمام ڈپارٹمنٹ موو کر رہے ہیں صرف چیف منسٹر صاحب اکیلے موو نہیں کر رہے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ چیف منسٹر کی پروٹوکال کی گھڑیں یہ پورے ڈپارٹمنٹ موو کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے اپنے لائفٹوک کو بھی ریکسنیشن دینی ہے آپ نے ایریگریشن دپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے بندوں کی مرابط لوگی آلہ صاحب کے ساتھ تو گھومتے رہے نا ایسے ڈپارٹمنٹ کے لوگ جہاں جہاں چیف منسٹر صاحب جائیں گے وہاں سیلاب کے حوالے سے کنسرن ڈپارٹمنٹ کے اپنشنز ان کے ساتھ ہوں گے چلے ہمارے بریسنگ دے رہے ہیں وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ کیا کیا اس وقت ایک دماغ چھنیشن صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گے ایک بریک کا ہمیں کہا جا رہے ہیں کوئی بریک میں کہا جا رہے ہیں ہم ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دعافت آئیں گے یہ آپ کا پوائنٹ بلکل ویلیڈ ہے ٹھیک ہے آ گیا کہ جی اس وجہ سے کیونکہ ان کے ساتھ جو ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے وہ موجود ہے اس وجہ سے موٹر کیٹ بڑا لگ رہا تھا اس پر ہم کچھ اور بات بھی کریں گے جو بچارہ درمیان میں وہ ایک گدہ گاڑی والا آ گیا تھا اس کی کیا درگت بنی اس پر بھی بات ہوگی ایک بریک لیتے ہیں چھنی بریک کے بعد جب واپس آئیں گے یہ ایشو اطوال کو جلسہ ہونے جا رہا ہے خان صاحب کا جمعہ کو جلسہ ہونے جا رہا ہے اس پر بھی بات ہوگی صبحوں کی تقسیم پر بات بھی ہوگی اور جو سندھے فریڈ کی صورتحال ہے فریڈ کمیشن رپورٹ ہے اس پر بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد بریک کے بعد حاضر ہیں شمیلہ فاروقی صاحبہ مانا ساتھ موجود ہیں شمیلہ صاحبہ یہ خاص طور پر جو تقسیم کا معاملہ ہے جو الطاہ حسین صاحب کا بیان ہے اس پر آخری سوال میں آپ سے یہ کرنے جا رہا ہوں کہ صبحوں کو تقسیم کرنے کی جب بھی بات آتی ہے تو نہ جانے ملک توڑنے کی بات اچانک سے کہاں سے شروع ہو جاتی ہے صبح تقسیم اور ملکوں میں بھی ہوتے ہیں انڈیا ہیں انڈیا میں حالی میں ہوئے تو جب بات ہم کرتے ہیں صبح تقسیم کرنے کی تو یہ انتظامی بنیادوں پر ہوتے ہیں ملک نہیں ٹوٹتا اس سے دیکھیں بات یہ ہے اس وقت جب ملک کی اندر ایک ہیومینٹیرین کرائسز ہے اس ملک کی اندر جب سہلاب ہیں سہلاب سے لوگ مر رہے ہیں آئی ڈے پیز اپنا گھر بھار چھوڑ کے کیمپوں کے اندر بیٹھے رہے ہیں بلک بلک کے رو رہے ہیں کہ ان کو گورنمنٹ فیسلٹی نہیں دی رہی آپ کی فوجی جوان جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں نورت وزیسان ہے اس وقت کسی بھی صوبے کو تقسیم کرنے کی سبو کا مطلب کیا ہے اس وقت تو پاکستان جوڑنے کی بات کریں بنابراہ بلک زرداری صاحب آج بھی ایک قومی لیڈر کی طرح سامنے آئے ہیں اور انہوں نے پاکستان جوڑنے کی بات تھی ہے جس طرح ان کے نانا شہید کرتے تھے آزی ولی زرداری صاحب پانچ سال صدر رہے ہیں اس ملک کے اور انہوں نے صرف پاکستان جوڑنے کی بات میں یہاں پہ ایمکیم کے ورزن کو ایڈوکیٹ کرنے نہیں بیٹھا لیکن ایک بات سے آپ کو اختلاف کروں گا میں بات کر رہا ہوں صوبوں کو انتظام انادوں پر تقسیم کی آپ کریں پاکستان توڑنے کی بات یہ دولوں مختلف بات ہے پاکستان کھوٹا تھا 71 میں پاکستان صوبوں کو تقسیم کرنے سے میرے بھائی میں اس وقت کیا سمجھوں کہ جس وقت میرے آئی ڈی پیز جو ہیں وہ بلک بلک کر اپنے لئے فیسلیٹیز کے لئے تڑپ رہے ہیں عورتیں بچے بورے جوان سب تڑپ رہے ہیں جب میرے ملک کے ایک صوبے کے اندر بدترین سلاب آیا ہے سلاب سے 238 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں میں کیا سمجھوں کہ جب میرے کئی سو ویلیجز جو ہیں وہ پانی میں تباہ ہو گئے مال ممیشی مر گئے کھڑی فصلے تباہ ہو گئیں میں ایسے موقع پر کیا سمجھوں کہ جب کسی بھی صوبے کو تقسیم کرنے کی بات کی جا رہی ہے چلے ہمیں عورالحق صاحب نے بھی جوان کیا ہے میں ان کو بھی شامل کرنوں جی پروگرم میں مجھے سخت وہ آواز سننی ہے جو آواز پاکستان کو جوڑنے کی بات کرے جو آواز پاکستان کو مضبوط کرنے کی بات کرے اور وہ آواز آئی ہے بلاول بٹو زرداری صاحب کے طرف سے اس سخت کسی اور قسم کی کوئی بات ہونی نہیں چاہیے اس ملک میں ایک ہمینگیریز قائد ہے اگر کوئی مہتری بسن ہے آپ کا شمیلہ صاحبہ پوائنٹ آ گیا عبرار صاحب خان صاحب نے کہتا کہ وہ بھی کراچی جائیں گے کراچی کو آزاد کرانے اتوار کو آپ جلسہ کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ کس سے آزادی دلوانے جا رہے ہیں کراچی کو دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے پچھلے ایک سال کے اندر جو اویرنیس اور ایک مہینے کے اندر جو ہم نے اویرنیس دی ہے ایک سال سے تو ہم چودہ مہینے سے جنگ لڑ رہے ہیں عدالت میں لڑ رہے تھے اس کے بعد ہمیں حقوق نہیں ملے اور اس کے بعد پچھلے ایک مہینے سے جو اویرنیس ہم نے اکستانی عوام کو دی ہے کراچی بھی لوگوں کو اویرنیس دینے کے لیے جا رہے ہیں ایک پولٹیکل ورکر کیا کر سکتا ہے وہ عوام سے رابطہ کر سکتا ہے جب اس کو انصاف نہیں ملتا تو وہ عوام کے پاس جاتا ہے عوام کو جا کے موٹیویٹ کرتا ہے ان کو بتاتا ہے کہ ہمارا ایجنڈا کیا ہے کراچی کی عوام ابراہ صاحب کس قید میں ہے کس کی قید میں ہے کہ آزاد کروائیں گیا کس نے قید کیا ہے کراچی کی عوام عوام ذہنی طور پر محکوم ہیں غلام ہیں عوام ایک ایسی غلامی کی قید میں ہیں جو ستہ سٹھ سالوں میں ہیں اور اب اس سے وہ شکر الحمدللہ باہر آرہے ہیں ایک مہینے سے میں بات کر رہا تھا آپ نے مجھے روک دیا یہ انتہائی اہم بات ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں ہمیں دھرنے صرف ایک دھرنے سے یا پبلک کانٹیکٹ یا پولٹیکل ایکٹیویٹی نہ سمجھیں یہ فور در ٹائمز ٹو کم بلخصوص یوتھ اور بلوم پورے پاکستان کو ایک ایسی اویرنیس دے دی گئی ہے کہ آج اگر ایک بچے سے بھی پوچھیں وہ آپ کو بتا دے گا پاکستان کا پر کیپٹا انکم کیا ہوتا ہے اور اگر صوبوں کی بات آپ کر رہے ہیں تو صوبے ایڈمنیسٹریٹیو بنیادوں پر بنیں تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے اگر لسانی بنیادوں پر بنیں تو اس کے کیا معنی کیے جاتے ہیں یہ اویرنیس گراس روٹ لیول پر جواب دے دیں گے تو عوام الناس فیصلے کرے گی پھر کوئی سندھ کا باپ نہیں بنے گا آپ اویرنیس دینے جا رہے ہیں حمیز صاحب میں نے بڑی دیر تک آپ کو شامل اس لیے نہیں کیا تقسیم کرنے کی بات کرے گا ٹھیک ہے ابراہ صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا میں نے اس کی شامل نہیں کرتا گیا آپ سب کا ورزن سن لیں اگر اس پر اپنا تذیہ دیں اگلا سیاسی محاذ سیاسی اکھاڑا سندھ بننے جا رہے ہیں اگلا جو سیاسی محاذ ہے نا علی پورا پاکستان بننے جا رہے ہیں میں یہ واقعہ چھوٹا ہے میڈیا نے اس پر یعنی چھوٹا بنانے کی کوشش کی ہے میرے نزدیک جو سکھر کا واقعہ ہے اس کے بعد جو وہاں پر لوگوں کا ریاکشن ہے وہ بہت بڑا ہے میں آپ کو میں آپ کو لے جاتا ہوں یہ صرف دو سال پہلے جونس میں جو عرب سپرنگ تھا اس کا آغاز کیسے ہوا تھا ایک ریڑی والا اس کے ساتھ انتظامیہ نے ظلم کیا اس نے اپنے آپ کو جلایا اور آپ نے دیکھا پورے کا پورا وہ نظام وہ بڑے بڑے بھت جو پتہ نہیں کیا کیا کہہ کے اپنی کنگڈمز کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے وہ بلکل برباد ہو گئے پاکستان کے اندر میں عبرار صاحب کی اس بات سے بلکل متفق ہوں کہ جو باتیں ہو رہی ہیں اسلام آباد میں دھرنے میں جو رات کو سکرینز پر آ رہی ہیں باتیں اس نے لوگوں کے اندر یہ طاقت پیدا کیا ہے کہ اب جہاز ہو عام سڑک ہو ہسپٹل ہو کہیں پر بھی ہو لوگ جو ہیں وہ اپنے حق کو مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ تنڈنسی جو ہے اگر اس کو سیاست دانوں نے ریکٹیفائی نہیں کیا یہ نون ایشوز پر گفتگو اگر ابھی جیسے شرمیلہ صاحبہ تھی سندھ کی دھرتی ابھی بھی لائن پر ہے اچھی بات ہے سندھ کی دھرتی لیکن عبرار نے جو بات کی کہ لسانی بنیادوں پر اگر آپ خوبوں کی تقسیم کریں گے تو پھر وہ معاملہ خراب ہوگا ایڈمسٹیٹو آپ نے یونٹس بنانے ہیں لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے بات ہی سننے چاہ رہے ہیں شرمیلہ صاحبہ اسی بات پر کیا کہیں گے اس چیز پر کہ آپ تو بات سننے ہی نہیں چاہ رہے ہیں اس موقع پر دیکھئے میں آپ سے بھی یہی درخواست کروں گی اور اپنے بھائی سے بھی یہ درخواست کروں گی جب یہ مانتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ایک ہومانیٹیرین کرائسس ہے جب یہ مانتے ہیں کہ اس ملک کے اندر واقعی ایک اصل در حقیقت جمہوری عمل کی ضرورت ہے جب یہ مانتے ہیں کہ لوگوں کے مسائل ہیں تو پھر لوگوں کے مسائل کی حل کی جانب چلے نا لوگوں کے مسائل بڑھائیں تو نہیں اس وقت آپ کے سیلاف زدگان آپ کی مدد کے اجازت ہے اس وقت آپ کے آئی ڈی پیز شمیلہ صاحبہ جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ لوگوں کے مسائل کی وجہ تو یہ نظام ہے یہ جو دو پارٹیاں ہیں یہ باری باری حکومت کر رہی ہیں اور آج بھی ہم وہیں پر کھڑے ہیں اگر کچھ بندو بس کیا ہوتا تو یہ آج عوام کی چیخیں نہ ہوتی مجھے نہیں پتا کہ آپ کا تعلق کون سی جماعت سے ایڈونو آپ پی ٹی آئے سے ہیں کہ یہ آپ تجزیہ نگار میں تجزیہ نگار ہوں صحافی ہوں شمیلہ صاحبہ اچھا چلیں آپ صحافی ہیں میرے بھائی لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب الیکشن لڑا انہوں نے ان کی جماعت کو ایک صوبے کے اندر میجورٹی ملی انہوں نے وہاں حکومت منائی مجھے آپ یہ بتائیے کہ اس صیفوں کی بات نیشل اسیمبلی میں تو کی جا رہی ہے اچھا اب خیبر پختوخہ میں چیف منسٹر خیبر پختوخہ کیوں نہیں صیفہ دے رہے کیا خیبر پختوخہ میں دھانلی نہیں ہوئی کیا چیف منسٹر خیبر پختوخہ کی کوئی ذمہ داریہ نہیں ہے کیا وہاں کی کابینہ کی کوئی ذمہ داریہ نہیں وہاں کے الیکٹر ریپرزینٹڈیوز ان کے منتظر نہیں ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ لوگوں کو میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں میرا آپ سے یہ سوال ہے میرا خیال ہے شرمیلہ دیوانا وہ صوبے والی بحث میرا سوال یہ ہے شرمیلہ دیوانا بجائے اس کے کہ وہ اپنی جو غلطی ہیں اس کو درست کریں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کے پی کے میں یہ ہوا کے پی کے میں یہ ہوا انہوں نے غلط کیا تو پھر آپ بھی غلط کریں ہم نے ہم سے دانستہ غیر دانستہ طور پر غلطیاں ہو سکتی ہیں اور ہم اصلاحہ کا راستہ سمجھتے ہیں کہ کیا ہے یہ جو گدہ گاڑی والے کو پھیڑی پڑی ہے پہلے اس کا تو کیا حلیقہ اللہ شرمیلہ صاحبہ لیکن یہ بھی بات نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے عید کے اوپر آپ پردہ ڈالیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر جو اس وقت کنٹینر پر چڑھ کے ناج گانا ہو رہا ہے وہ اپنی ذمہ داری آدھا کر رہے ہیں تو پھر سو بسم اللہ آپ سہیں ہوں کہ میں غلط ہوں سندھ کی تقسیم کی بات انہوں نے نہیں کی یہ آپ کے سندھ کی جماعت نے کی ہے اور اس جماعت نے کی ہے اور علی اس جماعت نے کی ہے جو اربن سینٹرز ہیں ان کی نمائندہ ہے بلکل اور ان کی تقسیم ہے وہ آپ کی تقسیم ہے دیکھیں میری بات سنیں میری بات سنیں میرے بھائی میں ایک اردو سپیکنگ ہوں میرا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے اور مجھے آج تک کبھی یہ احساس نہیں ہوا سندھ میں رہتے ہوئے کہ میری ذات یا کچھ اور ہے یا میں سندھی نہیں ہوں یا میں پنجابی نہیں ہوں یا میں پتھان نہیں ہوں میں اپنے آپ کو سندھ کی بیٹی سمجھتی ہوں مجھے سندھ کی بیٹی کی طرح ٹھیٹ کیا جاتا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ سندھ کی تقسیم کسی بھی صورت ہمیں برداشت نہیں آپ کا پوائنٹ آگیا لیکن یہ لسانی بجانوں پر نہیں انتظامی بجانوں پر صاحبہ نے ان کا جواب بھی لوں گا لیکن کیونکہ آپ بہت دیر سے جو ہے وہ بات نہیں کر پاری تو آپ پہلے رسپونڈ کریں اس پر علی بات یہ کہ پچھلے پانچ سال میں جو ہے یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ دو پاورفل پارٹیز ہیں اور وہ جو ہیں پتہ نہیں جدی پشتی جو ہے سیاست میں ہیں الیکشنز لڑکے دو پارٹیز آئی ہیں اور وہ بھی پانچ سال کے لیے آئی ہیں کوئی ساری عمر کے لیے پاکستان کو رول نہیں کیا کسی بھی پارٹی نے تو جمہوریت کا تسلسل نہیں رہا اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کیوں یہ سارے ایشوز آرائز ہو رہے ہیں دوسری بات میں یہ کرنا چاہوں گی کہ پی ایم ایل این جب پنجاب میں گورنمنٹ میں تھی تو ایک ریالیٹی یہ تھی کہ پیپلز پارٹی نے یہ بار بار بات کی کہ سادن پنجاب جو ہے اس کو علیدہ صوبہ بنانا چاہیے بلکہ پنجاب میں اسیمبلی میں ایک ریزولوشن بھی پاس ہوئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ سادن پنجاب علیدہ صوبہ بنے بیکوز یہاں پہ ریسورسز جو ہیں وہ کم دیے جا رہے ہیں یہاں سادن پنجاب میں امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے پنجاب گورنمنٹ میں پھر بعد میں سادن پنجاب سے لوگ سڑکوں پہ آئے انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں علیدہ صوبہ بننا ہمیں صرف ریسورسز انٹرمز آف ہیلتھ ایڈوکیشن اور ہر قسم کی جو ہیں اس میں ہمارا جو ہے حصہ بڑھایا جائے جو اس سال کے بجٹ میں سادن پنجاب کے لوگوں نے کہا جی ہمیں رہا صبح نہیں پرانا یہ آپ کا پوائنٹ ہے یا آپ کا بجٹ آگیا ابراہ صاحب اور آپ کی بریک کے بعد ایک بریک کے بعد آزر ہوتے ہیں ابراہ صاحب کیا رسپانڈ کریں گے آپ شرمیلہ صاحبہ کی باتوں کا شرمیلہ صاحبہ کی باتوں کا تو میں یہ کیا رسپانڈ کروں یہ بات تو صوبوں کی ہو رہی تھا وہ ایک دم ہمارے وزیراعلا کی طرف پتن کیا یہ بڑا حیران ہوا لیکن چلیں میں وزیراعلا صاحب کی بات کا جواب تو پھر انہوں نے جواب مانگا تو میں دے دیتا ہوں کہ ایک تو ہمارے پر کوئی دھاندلی کے الزامات ہیں نہ کسی قسم کا الزام نہ کسی نے ہم سے ڈیمانڈ کیا حکومت ہماری چل رہی ہے پولس ریفارمز ہم نے کر دی ہیں صحت بہترین جا رہی ہے اور دیگر بے شمار ایسے کام کی ہیں جو تیئی اپنا 67 سالہ کی ہیسٹری میں نہیں ہوئی ہے ان کا نام آگیا ریپورٹ میں ایف آئی آر آپ کے منسٹر پر جو کیپی کے سی ایم ان پر بھی درج ہوئی ہوئی ہے بغاوت تک کا مقدمہ درج ہوا ہے دیکھیں ایف آئی آر کے اوپر ایف آئی آر جو نا آپ بھی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اس ایف آئی آر کا کیا مطلب ہے بات یہ ہے کہ میں نے ایک اور پروگرام میں بھی بات کی تھی آپ اپنا مطلب لے رہے ہیں ایف آئی آر کا پھر تو سی ایم بچارے ہیں جو ہے پنجاب کے ان کی ایف آئی آر کا پتنی کیا مطلب ہے نہیں انہوں نے تو بندے مارے میں یار خواتین پر گولیاں چلائے ہوئی ہم نے کون سا کیا ہے میں یہ جو بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک غلطی جو ہے وہ کئی غلطیوں کو جنم دیتی ہے حکومت ایک غلطی بیچاری دھانگلی والی کر بیٹھی ہے اب اس کو چھپانے کے لیے کبھی کچھ کرنا پڑتا ایف آئی آر مقدمے کی نیت ہوتی ہے کوئی دیکھیں سمجھ نہیں آرہا میرے سمی صاحب کو سمجھ آرہا ہوگا کسی اور کو یہ کیا لوجیک ہے یہ ایف آئی آر ملیفائیڈ ہے یہ ایف آئی آر ملیفائیڈ نہیں ہے اس کا دائیون آپ کیسے کریں گے نہیں ملیفائیڈ کی بات نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں ایک چیز تو تیہ ہے کہ عوام الناس کو پتا چل گیا پولیٹیکل رویہ دیکھ رہے ہیں مستقل دیکھ رہے ہیں پھر اس کے بعد اس گورنمنٹ کا رویہ بھی دیکھا الیکشنز جس طرح سے رگ ہوئے دیکھے اس کے بعد ہم چادہ مہینے جنگ لڑی عدالت کی دیکھا چار ہلکوں کی ریکویسٹ کی دیکھا کچھ نہیں بنا اس کے بعد ہم سڑکوں پہ نکلے دیکھا پھر انہوں نے گولیاں برسائیں سارا کچھ کیا اور اس کے بعد پھر اگر کوئی ایف آئی آر ہم پہ تو میرے پہ بھی ایف آئی آر پتہ نہیں کس کس کے اوپر ایف آئی آر میرے ہمارے انیس سو لوگوں میں ہیں میں انیس سو لوگ انہوں نے بچارے جل اس پر آپ کا آپ کی پارٹی ہے کیا موقف ہوگا دیکھیں ابھی میں آپ کو اپنا ذاتی موقف فوری طور پہ کیونکہ ابھی انہوں نے یہ گھنٹا پہلے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے میں اپنے پارٹی کا موقف کی وجہ میں اپنا موقف دے دیتا ہوں اس پر اور میرا موقف لیکن یہ بات آج کی نہیں ہے بہت پہلی بھی بار بار کیا چکے ہیں وہ جی میں ہمیں آرز کرتا ہوں کہ ایڈمنیسٹریٹیو بنیادوں کے اوپر صوبے بننا پوری دنیا میں بنتے ہیں امریکہ تک کی باون سٹیٹس ہیں انڈیا میں ہیں ہر جگہ ہیں کیونکہ آپ جب عبادی بڑھتی ہے آپ ایڈمنیسٹریٹیو لی کنٹرول نہیں کر پاتے آپ کو چھوٹی حکومتیں بنانی پڑتی ہیں اور اس طرح یہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتے سندھ یا پنجاب یہ آگے ایڈمنیسٹریٹیو یونٹس بنانے سے وہ یہ انڈیا کے ساتھ نہیں جا کے مل جائیں گے یہ انڈیا کے ساتھ نہیں مل جائیں گے لیکن شرمیلہ کی ایک بات مجھے اچھی لگی ہے میں بتاہوں میں ارز کرتا ہوں شرمیلہ کی ایک بات مجھے اچھی لگی وہ یہ کہ ٹائم جو ہے نا ٹائم is of great essence ٹائم اس وقت مناسب نہیں ہے greater issues چل رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ابھی ٹائم مناسب نہیں ہے لیکن ایڈمنیسٹریٹیو بنیادوں میں ایڈمنیسٹ ایڈ دھرنا تو اس سے زیادہ ضروری پتہ نہیں تھا ہی نہیں پاکستان کی اسٹری میں لیکن بارہ ایڈمنیسٹریٹر بریازوں کے صوبے بننے چاہیے وہ میٹرو نے کیا ہم نے تو چار سو گز زمین ہے ہمارے پاس سڑک پہ بیٹھے ہیں باقی سارا اسلام آباد میٹرو نے تباہ کر کے رکھا ہوا آخری سٹیٹمنٹ لینا ہے مائزہ صاحبہ کیا کہیں گے اس پر آپ میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں جو بھی انہوں نے ڈیویزن کی بات کی سدن پنجاب کی وہ بات ختم ہو گئی ہے بات یہ ہے کہ ایک پارٹی الیکٹ ہو کے آگئی پنجاب سے ایک پارٹی سندھ سے الیکٹ ہو کے آگئی ایک کے پی کے خیال سے آگئی اب آپ جو ہیں اپنی پرفارمنس شو کریں اب آپ دیکھیں نا کے پی کے میں نہ کوئی سربراہ ہے نہ کوئی اس کے اوپر سی ایم صاحب اس کو اس کو اس کا خیال رکھ رہے ہیں اگر یہ پرفارمنس کی بات کریں گے ہماری ہیلت بھی ٹھیک ہے ہماری ایڈوکیشن بھی ٹھیک ہے آئی ڈی پیز یہ وہاں پہ بے یاروں مردگار بیٹھے ہوئے ہیں آہ یارہ وزٹس جو ہیں وہ سی ایم پنجاب نے آہ فلاڈ افیکٹڈ ایریاز میں کر لیا ہے پنجاب پنجاب یہ بار بار کرتے ہیں بارہ وزٹس پرائیم منسٹر نے ہر ایریے کے کر لیا ہے ان کے صرف دو وزٹس ہیں اور بین وائل یہ صرف دھرنے پہ کھڑے ہوئے ہیں اور جا کے الزامات بلزامات کریکٹر اسیسنیشن پہ کریکٹر اسیسنیشن کری جا رہے ہیں بات ایک میں نے ابراد صاحب ایڈ نور میں نے انٹرپٹ نہیں کیا میں صرف آپ کو علی صرف یہ بات ہے اس موقع پہ اس موقع پہ عوام کو ریلیف دینا ایم پورٹنٹ ہے اس موقع پہ بلیم گیم میں نکم کرنا چاہیے ہیں دیکھیں اس وقت میں سب سے گزارش یہ کروں گی کہ آپ کے ملک میں اگر آپ ایک محبے وطن پاکستانی ہے اور آپ کے دل میں درد ہے تو تمام اپنے پولٹیکل ڈیفرنسز چھوڑ کے تمام بیگر ایشوز چھوڑ کے اپنے آئی ڈیپیز اور اپنے سیلاب زدگان کی مدد کو پہنچیں یہ موقع بول ہے جہاں پر پاکستان اور پاکستانیوں کو متحد ہونا ہے یہ پیغام اینکیم کے لیے بھی ہے اور جنے والوں دیلی بھی ہے شمیلہ صاحبہ یہ سب کے لیے ہے یہ سب کے لیے جو بھی محبے وطن اس ملک میں رہتا ہے جو اس گھرتی سے محبت کرتا ہے اس گھرتی کے لوگوں سے محبت کرتا ہے ان سب کے لیے پیغام چلیں آپ کا سٹیٹمنٹ آگیا آپ کا ورژن بھی آگیا شمیلہ صاحبہ یہ آپ کا ورژن آگیا آپ نے کروزنگ نمالس بھی دے دیا سمی صاحب صورت آل پر کیا تذیہ کریں گا میں آپ کی گفتبو سن رہا تھا یہ جو صوبوں کی تقسیم کے حوالے سے کیونکہ یہ اثر و رسوخ کی بات ہو رہی ہے زمین کی بات ہو رہی ہے نہ مسلم لیگ نون کے اقابرین پنجاب کی زمین چھوڑنے کے لیے تیار ہیں اور نہ ہی پاکستان پیپس پارٹی کے جو اقابرین ہیں شمیلہ صاحبہ نے ایک آغاز میں گاتا کہ معاملہ کچھ اور ہے معاملہ بھی کچھ اور ہے نہ یہ سندھ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں تو اصل بنیادی طور پر علی بات یہ ہے کہ جو زمینوں پر جو بسنے والے لوگ ہیں ان کی زندگیوں کو بہتر بنانا ان کی پریوریٹی نہیں ہے اس زمین پر قبضہ جمائے رکھنا ان کی پریوریٹی ناظرین گفتگو آپ نے سنی ہم نے سندھ کی بات کی پورے پاکستان کی بات کی علتا وسلم صاحب کا خطاب اس پر جو ریاکشن آئے اس پر بھی بات ہوئی مجھے دیجئے اجازت آدھانے کے پاس